بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے پیارے ویورڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ہری پیاز اور آلو کے بھرتے کی ریسپی یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور بہت کم چیزوں سے بن جاتا ہے آپ اس کو پرائی ضرور کریے گا یہ دیکھیں میں نے ایک پا آلو لیا ہے میں ان کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے میش کرنے آپ کو بہت بارک نہیں پیسنا اس کو یہ میں نے ہری پیاز لیے ہے ایک پیالی میں نے بارک کٹ لیا ہے تین سے چار میں نے ہری مرچے لیے ہیں ان کو موٹا موٹا کٹ لیا ہے آدھی چمچ میں نے حلدی لیے ہے نامک ہزوزائکہ تھوڑا سا میں نے لیا ہے زیرہ اور کٹیوی مرچیں ایک چمچ چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پتیلے میں میں نے آدھا کپ تیل ڈالا ہے دیکھیں ہلکا سا تیل درم ہو جائے اس میں ہم ہری پیاز اٹ کریں گے اس کو ہمیں تھوڑا سا بھونڈنا ہے یہ دیکھیں ہری پیاز میں اس میں اٹ کر دوں گی اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کے کٹ لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اور ہم اس کو تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ کلر چینج ہو رہا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھیں اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اچھے سے خوشبو آنے لگے اس میں اب اس میں ہمیں ہری مرچے بھی اٹ کر دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ گل جائیں یہ بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے آپ اس کو پرائی ضرور کریے گا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا اور تیل اس کا سیپرٹ ہو گیا ہے بس ہمیں اتنا ہی بھوننا ہے اس کو اس میں ہم سارے مسالے اٹ کر دیں گے جو سب چیزیں ہیں یہ اٹ کر دیئے میں نے اس کو تھوڑا سا ہمیں چلا دیں اس میں بھون لیں پانچ منٹ تاکہ اس کی بھی خوشبو آجا اچھی سی دیکھیں اس طرح سے ماشاءاللہ اٹنا چبردست لوک آئیے اس کی اس میں ہم نے جو علو میش کر کے رکھیں ہیں بوائل کر کے یہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اس کو ہم اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سہی سے مکس کرنا ہے دیکھیں یہ آپ نے مکس کر لیا اچھی طریقے سے بس پارچ منٹ پہ لیے ہم اس کو دم پہ لگائیں گے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا ایک دفعہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تیل سیپرٹ ہو گیا ہے بن چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک اتنا زبردست لگ رہی ہے اتنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ